صلی اللہ علیہ محمد گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا ایک تو وارث والا بندے کو لا وارث نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا اسے یہ بھی حساس ہونا چاہیے کہ میرے وارثوں کی میری طرف توجہ کتنی زیادہ ہے میری طرف توجہ کتنی زیادہ ہے اللہ بڑا مہربان ہے بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے لیکن وہ کہتا ہے میری توجہ تو کرانا اپنی جانب تو آ تو صحیح نہ مسجد میں میری توجہ کرانا تو نمال پڑے گا تو میں تجھے سواب دوں گا تو روزہ رکھے گا تو میں تجھے عجر دوں گا تو حقوق اللہ بعد پورے کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو رحمت چلک چلک کے آئے گی اس میں شک نہیں لیکن وہ کہتا ہے تجھے ماننا تو پڑے گا اگر تجھے نہیں مانے گا تو تجھے سزاد ہوں گا ایک تو وارث والے بنیں اللہ وارث نہ بنیں اور دوسرا یہ خیال کریں کہ اگر میرا کو وارث ہے میرے اگر کوئی آقا ہیں تو میں نے کس حد تک ان کی توجہ اپنی جانب کرائی ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا ہو بول بالے میری سرکاروں کے نسبت بندے کو بچا دیتی ہے جب کسی کا کو وارث ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ستی خیرہ میں کہتا ہوں اسے ساری خیری ہوتی ہے سات آٹھ نہیں ساری خیری ہوتی ہے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں جب کوئی وارث ہوتا ہے نا تو پھر انسان بچا رہتا ہے بہت ساری چیزیں تو ایسے وارثوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں ادھر آتی نہیں بہت ساری چیزیں تو ایسے وارثوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں وارثوں کے کھاتے میں حضرت بابا بلے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے بلے شاہ دی ہو جانے میں نے وہ اپنی توڑ نبالندے یاد رکھیں لا وارس اور بے وارس نہ بنیں جو بچہ باب کے گھر کے اندر رہتا ہے چھتری کے نیچے رہتا ہے جو کہتا ہے میں ابباجی کے ساتھ ہوں میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ ہوں باب بھی خیال کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے اس کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے جو بیٹا اپنے چار برتن لے کے لیڈا ہو جائے ابباجی پتہ اسے کیا کہتا ہے کہتا ہے کماتے کھا موج کر اب کماؤ اور کھاؤ بات ختم ہو گئی جب تک تو میری چھتری کے نیچے تھا میری ذمہ داری میں تھا اب موج کرو اور بال باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی وہ لیڈا ہے میرا اس کے سیاہ سفید سے کوئی تعلق لیڈا نہ ہو جائے کبھی بھی لیڈا نہ ہو جائے جڑی بکری اجڑوں وچڑی اور بھگی آڑا جو گی لیڈا نہ ہو جائے اندر رہے چھتری کے نیچے رہے ادھر ادھر دائیں بھائیں نہ بھاگیں قرآن مجید فرقانی امید کی سورہ انفار کی آیت نمبر تیتیس کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے ماز اللہ تو آپ اللہ سے کہیں ہم پہ پتھر نازل کریں آپ کہیں اللہ سے عذاب نازل کریں کہیں اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یہ حضور کی رحمت تھی حضور نے کہا ہی نہیں کہ یا اللہ تو نازل فرما پتھر کفار کہتے تھے کہیں اللہ سے پتھر نازل کرے تو اللہ پاک نے سورہ انفار کی آیت نمبر تیتیس میں فرمایا محبوب اللہ کا کام ہی نہیں انہیں عذاب دے اللہ کا کام ہی نہیں محبوب میری رحمت کو گوارہ نہیں کیسے عذاب دوں وانتا فیہم تو جو ان کے درمیان موجود ہے محبوب جب تک تو مکہ میں موجود ہے مدینے میں موجود ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا یہ مانگیں گے بھی تو میں انہیں عذاب اللہ تو کافر کو عذاب نہیں دیتا مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تو کافر کو بلکہ ایک نکتہ ہمارے مفسرین نے بیان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تائف تشریف لے گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی انہوں نے جواب میں پتھر مارے حضور کو لہو لہان کر دیا حضور واپس تشریف لائے حضرت زید بن عرصہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ساتھ تھے کہتے ہیں جب واپس آئے تو اللہ پاک نے حضرت جبریلی امین کو بھیجا کہا میرے محبوب سے جا کے پوچھو کہ حبیب اگر تُو کہتا ہے نا تو میں ان کو دو پاڑیوں کے بیچ رکھے مسل دیتا ہوں دو پاڑیوں کے درمیان رکھے پیس دیتا ہوں تباہ کر دیتا ہوں ساری بستی تائف کی اگر تُو کہتا ہے تو مسل دیتا ہوں ساری بستی تُو اگر کہتا ہے تو حضور نے فلم ہے نہیں یا اللہ چلو یہ نہیں مانتے ان کی آنے والی نسل ہی مان جائیں گے یہ نہیں اب ہمارے مفسرین نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو رب کافر کو عذاب نہیں دیتا بغیر معبوب کے مشورے کے کافر کو عذاب نہیں دیتا معبوب کے مشورے کے بغیر تو مسلمانوں کو کیسے عذاب دے گا جو کافر کو عذاب دینے سے پہلے نبی پاک سے مشورہ کرتا ہے تُو کہے تو دے دوں عذاب کافر کو عذاب نہیں دے رہا پہلے مصطفیٰ سے پوچھتا ہے حبیب تُو اگر کہے تو دوں عذاب تو کیا وہ مسلمان کے بارے میں نبی پاک سے مشورہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ حضرت بول پڑے کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے اور پھر کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے وہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتے دی ہیں خدا نے دامنے محبوب کو جرم کلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیں جب کوئی وارث ہوتا ہے تو وہ بچاتا ہے وہ دفاع کرتا ہے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے تو میرے ساتھ بات کر بچے کو چھوڑ میری میرے ساتھ بات کر وہ سامنے اور ویسے بھی بندہ غشور ہوتا ہے یار مجھے زیادہ تو نہیں جلے میں اتنا سے آنا تو نہیں اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو خود رکھ کے نہ کئی دفعہ بندہ ٹانگوں کے نیچے تو تھڈوں اور مکوں سے پھینٹی لگاتا ہے ناک سے خون بھی نکال دیتا ہے اپنے بھائی کو لیکن گلی میں اگر کوئی اور تھپڑ مارے تو بندہ کہتا ہے تیری طاقت کیسے ہوئی میرے بھائی کو ہاتھ لگایا تُو نے تیری جورت کیسے ڈنڈا لے کے بندہ اپنے بیٹے بیٹے پر سارا ڈنڈا ہی توڑ دیتا ہے مار مار کے تو غلط کام کرتا ہے پار اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے میلی آنکھ وارث جیندے ہونتے بوٹے سکدے نہیں جب کوئی وارث ہوتا ہے تو کہتا ہے نہ بھائی نہ ہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہو ہی نہیں سکتا میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو ان وارثوں کے ماننے والے ہیں کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو وارث سرانے آکے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دروازے کا غلام ہے میں نے خود بازو پکڑ کے غلام بنائے ہیں یہ کیسے ہو جاتا ہے وہ وارث آکے کھڑے ہو جاتا ہے خود اور میں نے کئی دفعہ سنائی یہ بات مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی کپڑے دھوتا تھا فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتے نے آکے پوچھا مان ربو کا کہنے لگا جی میں تو عبدالقادر جلانی کا دھوبی پھر پوچھا مان دینو کا کہنے لگا ساری زندگی غوث کے کپڑے دھوئے میں اس کے کپڑے دھوتا رہا ہوں اس نے کہا میں رب وردین پوچھتا ہوں تو عبدالقادر کا بتاتا ہے مولوی اشرف علی تھانویر کہتے ہیں کہ حضرت غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبر میں آئے اور کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں بتاتو رہا ہے کہ عبدالقادر کے تو کوئی دروازے کے پاس سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو گئے دیئے اس نے نہیں پتا خدا کا کیسے آقاؤں کب بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے کوئی وارس ہوتا ہے جب تیرا جب کوئی تیرا وارس ہوتا ہے پھر تو بہت ساری ذمہ دانیاں ویسے وارس کی ہوتی ہیں جب کوئی تیرا وارس ہوتا ہے لا وارس بن کے زندگی نہ گزارے ہم نے کسی کوئی وارس بنایا ہے نہیں بیعت بھی رسمی عقیدت بھی رسمی ارادت بھی رسمی رسمی رسم نام لکھوانے کے لیے بات کہہ دیا فلان جگہ ہیں بھائی جب کوئی وارس ہوتا ہے تو پھر الات بدلے ہوئے ہوتے ہیں پھر مزاج بدلے ہوئے ہوتے ہیں حضرت مرزا مزہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی تازی دلی میں تازی تازی بارش ہوئی ایک بابا لکڑی کے جوتے پہلے ہیں کھڑاؤں اللہ ہو اللہ ہو اسی کی صدی کوچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڑا دردی بابا مست ہو کے جا رہا ہے اللہ ہو اللہ ہو کرتا جا رہا ہے ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں بھی بیٹھی تھی ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا بابا اپنی مستی میں جا رہا ہے تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی پروائی نہیں بزرگ گزر رہے وہ یار اس کا دھوڑا ہوا آیا اس نے آکا تھپڑ مارا کہا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیئے تو کدھر تیرے دماغ نہیں ٹھیک بابا نے نظر اٹھائی کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں جل اللہ تیرہ بھلا کرے جنہیں بدلہ لے لیا بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ كَالُ السَّلَامَ چپ کر کے گزر گئے تھرن کا موسم تھا بال بارش تازہ ہوئی تھی حلوائی دودھ کار رہا تھا اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ پیالہ پکڑا دھوڑ کے آگے بڑھا بزرگ آگئے آئیے بیٹھئے دودھ کا گرم گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا بابا جی نے دودھ پیا پھر نظر جھکی پھر رنگ بدلا کہنے لگے مالک تو کتنا بینیاز ہے کہیں تھپڑ مرواتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے تیری بینیازی ہے نا ادھر تھپڑ مروایا یہاں دودھ پلایا تو ہی جانتا ہے تیرے دھنگ کیا ہے ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا دوڑے آئے پیچھے سے لوگ شور ہوا بابے کو دبوج کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا کہا تو اللہ کا بندہ ہے اللہ کے بندے بدعا تو نہیں دیتے ہوا کیا کہا تو نے بدعا دی ہے کہا نہیں دی بات بتاؤ کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے چھات پہ چڑھا ہے پیر پھس لائے گردن کے بال گرائے من کا ٹوٹ گیا مار گیا ہے تو نے بدعا دی ہے بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا بھلا ہو کہا کہ گزراؤ میں نے نہیں بدعا دی کہا تو نے دی ہے تب ہی تو مار گیا ہے کہا نہیں دی کہا بابا تم بزرگ آدمی یا سچ بول تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو پھر میں آ رہا تھا میرے پیروں سے مٹی اڑی اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی اسے برا لگا اس نے مجھے مارا جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لہوارس تو نہیں تھا جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لہوارس تو نہیں تھا مجھے دشمنوں نہ چھیڑوں میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لہوارس تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا تو اس نے اسے مار دیا ہے میری تو گلتی کوئی نہیں یاروں یاروں کا جگڑا ہے یہ تو دوستوں کا جگڑا ہے یہ تو یاروں کا جگڑا ہے کوئی گلتی نہیں میری کوئی گلتی نہیں خش خش جنہ قدر نہیں میرا اے میرے صاحب نو وڈیانیا میں تے گلیاں دا روڑا کورا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں نو محل چڑھایا ہے سانیہ میں نو محل چڑھایا ہے سانیہ فرمایا اس نے مجھے لہوارہ سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے میرا کو پوچھے گا ہی نہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے حبیب میں تو تیرے ہو تیرے ہو تو وہ کافر کو سزالی دیتا کہ تو موجود ہے یاد رکھے حضرت فضیل بی نیاز فرماتا ہے ایک جوان تھا مسجد میں آیا لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاو کسی نے توجہ نہ کی اس نے کہا میں رب اور آپ بتانے والا ہوں میری طرف دیکھو تو صحیح کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو نمازیوں سے کہا اہل علاقہ سے کہا انگا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا جب فوت ہو گیا انہا لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمان نہ پہنچ جاتا ہے اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک مندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا حضرت فضیل ابن عیاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو کوئی نوارس فوت ہو گیا کفن دینا چندہ کٹھا ہوا کفن خریدا جنازہ پڑا عشاء کے بعد دفن کر کے آئے فجر کی نماز کے لئے جب امام اور موزن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے تڑپنے لگے دور دور تک آوازیں پھیل گئیں دنیا دوڑی آئی کیا ہوا کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے تحریر کیا ہے عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں اس نے اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لئے اپنی طرف توجہ کرائی تم نے کی نہیں اور میرا یار تمہارے کفن کا موستاج تھا سمحال کے رکھو اپنا کفن میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا سمحال کے رکھو یہ کوئی لہوارسوں کا ٹولہ ہے یاد رکھیں جو وارس والے ہیں وارس والے ان کا رنگ اور ہے جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج ہے اور اپنی زندگی لباسوں کی طرح نہیں گزارے تھوڑا سا ہی در گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ہی در گیا تھا تو تھوڑا سا یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے اپنے آپ کو اپنی نسبت کو اپنی عقیدے کو مضبوط رکھیں ایک انچ کے لئے آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ لے کے مکان کی دیوار گر گئی ایک کونہ مکان کا آپ جانتے ہیں پھرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گریوی ہوتی تھی ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندووں کا گھر تھا اب مستری صاحب رات کو آئے ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا کہا ایک دو صاحب نے کہ ہندووں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں تو رات کو یہ ہو جائے کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے مزدور کہاں سے لاؤں گا بڑے معاملات ہیں سویرے شروع ہوتی اب رات کو مولانا زفر الدین بیاری علی رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے باقی سارے لوگ سب کو جمع کیا گیا جو کہا اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا اندووں کی جانب سے کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے تو اس طرح کرو اس طرح کرو کہ دو تین بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پیرا دیا جائے تھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی کھڑا ہونا بھی مشکل تھا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ کی نماز کے بعد جلدی اجرائے خاص میں تشریف لے جاتے تھے اس رات جب دیکھا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال نہ پھیٹا تو باہر آگئے کہاں نے لگے کیا شور ہے کہاں حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پیرے کی دو منٹ خموش رہے پھر فرما انہوں نے لگے کوئی ضرورت نہیں جاؤ سو جاؤ سارے جہاں کے کوئی ضرورت نہیں جاؤ اپنے اپنے گھروں کو کوئی آجت نہیں پاؤنج جاؤں کہاں حضور میربانی کرے وہ تیہ ہونے لگاتا فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار نہیں جاؤ تمہیں کہاں ارام کرو لوگ سو گئے صبح فجر کی نماز پڑھ کے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ جب سیڑھیوں اتر رہے تھے رضا مسجد کی تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا مسجد کی سیڑھیوں پہ سب لوگوں کی توجہ ہو گئی کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں مجھے کلمہ پڑھا آکے مسلمان کر رہا ہوں میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں مسلمان کریں لوگوں کی توجہ تو اللہ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے جذباتی فیصلہ نہ کر یہ تو آ رہا ہے یہ کہہ کہ جب دو سیڑیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے کہنے لگا اب ایسے تو نہ نہ کرو رونے لگا آلہ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا کچھ باتوں کی نصیت فرمائی تشریف لے گئے گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے کہنے لگا دیوار گر گئی آدھی رات کے وقت آدھی رات تک انتظار کرتا رہا پیرے دار کوئی نہیں تو دو تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کے جانب بڑھا میں نے کہاں گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا کہتا ہے جب میں قریب آیا تو دو شیر کھڑے تھے اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے فرماتے ہیں میں دو گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے میں پھر ایک گھنٹے کے بعد آیا شیری کا وقت ہو گیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے اب میں ڈر کے بھاگا کہتے ہیں فاضلِ بریلوی نے اپنی کھڑکی سے موں بار نکالا کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا مجھے تو لاوارس سمجھتا ہے لاوارس ہوں میں اور کتنا تجربہ کرے گا بس کر مان جا میں نے کہا حضور یہ کون ہے مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے ساری زندگی غوث آدم کنارے لگائے ہیں ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جلانی کی بھیجی ہوئی ہے ابھی تو غوث آدم کی بھیجی ہوئی مدد ہے مولا علی ابھی پیچھے ہیں دو جہاں کے معبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں وہ تو ابھی پیچھے ہیں پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں اوہ بھائی آج ریواج ہو گیا ریواج میں نے دو چار دن پہلے بھی کہا تھا لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے اوہ خدا کے بندو یاد رکھو نسبت ہے بڑی چیز جانے تغدہ میں اگر کسی کو نسبت میسر آگئی نا نسبت خالی دامن ہی مل گیا تیرے آت میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آگیا تو تُو بچ گیا اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں ان کو مضبوط کریں ان پر میند کریں ان پر توجہ رکھیں یہ نسبت جو ہوتی ہے نا نسبت یہ دیکھیں نا ایک گتہ ہے عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو اس کی کوئی قدر نہیں لیکن جو گتہ قرآن مجید کو لگ گیا اس کو بغیر وضو اچھو ناجائز ایک پٹھے پینٹ بنی ہے جو باتھروم میں لگ گئی وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا اور جو مسجد میں لگ گئی وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا یہ نسبت ہے بڑی چیز اگر میسر آئے نصیب ہو اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیں گے میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی ہمیں جتنا کسی نے آکے کہا ہے نا نسبت کے خلاف ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی ہمیں جتنا کسی نے آکے کہا ہے نا دی آپ کو کیا ملا آپ کو کیا ملا تو ہم نے اتنا کہا یا جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے روز ایک نیا پردہ کھلتا ہے روز ایک نیا رنگوازے ہوتا ہے روز ایک نئی توانائی ابھی تھوڑے دن کی بات ہے ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے مفتی صاحب ہم میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے مفتی تھے عالم آدمی تھے سرکار تاج و شریعہ ہمارے شیخ سے بیعت کی اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے بار سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا قید ہے ہم نے قبول کیا اس عالم میں اور جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لانے وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتے ہیں اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں یہ کیفیت ہم نے دیکھی وہ دور گزر گیا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا ایک تو ہوتا تھا اور تیسری تنہائی ہوتی تھا وہ دور بیٹھ جاتا ہے وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے ہیں حضرت وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا مرید ہوا مجمع میں رسی عزرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی ایک مولانا میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے نے کہ یار تو ایسے جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکیں جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکیں جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں کام مرید ہو گیا تو ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے گفتگو ہوتی بات چیت ہوتی کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا بہت زیادہ تو میں نے ارادہ کر لیا میں نے کہا بات ٹھیک ہے بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھے کہتے ہیں میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے خواب میں اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے اس کونے میں آپ تھے اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آکے آپ کو بتا دیا ہے پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحب زادے کا نمبر لے لیں اور فون کر لیا کریں بات ہو جایا کرے گی کہتے ہیں یہ ابھی بات ہوئی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہو کے نمبر تو ملا نہیں ایک انجینئر صاحب میرے مولے میں رہتے تھے فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے میں نے کہا تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے آئے وہ میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے چاہیے آپ کو نمبر ہے چاہیے کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھارا کے دے گئے اب جب میں آستاندہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لئے آذر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے میرے دل میں خیال آیا تو السلام علیکم کے بعد حضورت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مردان دے آئی اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ بس لوگو یہ یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو انہیں نسبتوں کو مضبوط کرے ہمارا تو جیسے دن کا اجالہ چمکتا ہے نا چمکتا ہے دل کا اجالہ جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے اپنے آپ کو بیدار رکھیں سورج اگر بار پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شئے نظر نہیں آتی پورا سورج نکلا ہوا بھی سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی تو آنکھیں نہیں کھول رہے تو آنکھیں نہیں کھول رہے آنکھیں یہ شکوہ آنکھیں نہ کھولنے کا ہے آنکھیں نہیں کھول رہے تو سورج کیسے نظر آئے گا بات ذرا سخت ہے پر چلو آپ میرے عزیز ہیں کر جاتا ہوں ملہ رومی رحمت اللہ تعالیٰ لہے فرماتے ہیں مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سراجم منیرہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے تو میں نے کہا اللہ اگر آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شہ نظر نہیں آتی آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شہ نظر ہے تو آنکھیں تو کھول نا آنکھیں کھول یا میں اپنے کمرے میں یوں پردہ آگے کر کے لائٹ بند کر کے بار شور مچاؤں سورج کوئی نہیں سورج کوئی نہیں تو مجھے کوئی بندہ کہے گا پاگل اس طرح کر بار نکل ادھر آہ تجھے دکھاؤں سورج ہے کہ نہیں تیری تو تو اپنی آنکھیں بند ہیں اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اندر کی آنکھیں کھول اندر اتنا اندیر ہے تو بار کیسے نظر آئے گا لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے بادائیں بھائیں دیکھتے رہتے ہیں نسبت کو مضبوط کریں رب تو فرماتا ہے حبیب تو موجود ہے تو میں کافر کو بھی عذاب نہیں دیتا اب یہاں خالص نسبت کا بیان ہے خالص یہ نہیں فرمایا کہ حبیب ان کے عمل اچھے ہیں تو میں عذاب نہیں دیتا یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں خانہ کعب ہے تو میں عذاب نہیں دیتا نسبت کی بات فرمائی نسبت یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں روز تواف ہوتا ہے تو عذاب نہیں دیتا یہاں تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا حبیب تو ہے تو ہے اس لئے میں انہیں عذاب مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا پتا ہے آپ کو اس لئے نہیں آیا کہ وہاں میرے مصطفیٰ کا گمبدِ خضرہ ہے کوئی فصل وہ بیجتے نہیں کوئی فصل بوتے نہیں وہ کوئی فصل بھی لیکن دنیا کی ہر شئے آپ کو مدینے میں ملتی جو سب سے اچھا پھال کھانا چاہے اسے مدینے میں جا کے ملتا ہے اس لیے کہ وہاں گمبدِ خضرہ کی ہریالی موجود ہے دنیا کی ارنیمت ملتی ہے اس لیے کہ گمبدِ خضرہ جو موجود ہے تو بھائی یہ نسبتوں کی بار ہے نسبتوں کی پرانی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سویرے میرے عبیب نے دعا فرمائی مولا یہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا اعلب میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئیں سویرے مو دھو کے نکل آئیں تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھپ جا اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لیں میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا تو برکت کس کی ہے رسول پاک کی یہ برکت کس کی ہے حیب دعا لب کی صل اللہ غلامی کا رشتہ مضبوط کریں غلامی کا وارس والے بنیں لا وارس نہ بنیں لا وارس ہوں جیسے زندگی نہ گزاریں جہاں مرضی چلے گئے جہاں مرضی چھوٹیاں کار ہے جتنے مرضی ٹائم پتہ آئے جو مرضی طبیعت میں آیا کرتے پیرے پتہ ہی کوئی نہیں حال ہی کوئی نہیں یہ کوئی کیفیت نہیں ہے کوئی بھی مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ پیر بھائی پوچھ رہا تھا حضرت صاحب کا حال کیا ہے میں نے آج کے بعد اس نے تجھ سے پوچھا تو بلکل نہ بتانا وہ کیسا بیٹا ہے وہ کیسا بیٹا ہے جو پڑوسیوں سے دائیں بھائیں لوگوں سے حال پوچھتا ہے اسے پتہ ہی نہیں اسے خبر ہی نہیں اسے تو لمحے لمحے کی خبر ہونی چاہیے اسے تو منٹ کا پتہ ہونا چاہیے تھا وہ اس نے کس طرح کی نسبت رکھی ہوئے جس کو امسائیوں سے پوچھنے پر تہدرہ پتہ کر کے بتانا حال کیا ہے تو کدھر تھا بھائی تنی دھیر ہو گئی تو نے حال بھی کسی اور سے پتہ کرانا ہے میں نے کہا اس کو کہنا آج کے بعد دال پوچھنا ہوا تو خاتھ لکھے میں ابھی جواب لکھ دوں گا بات ختم ہو گئی جب دور دور جو رہنا ہے تو ٹھیک ہے پھر اس طرح نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے ہجابوں میں ملے اور اس نے کہا تھا اب کہ ہم بچڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے ایسا کام نہ کریں کہ وہ اندازی بدل جائے اپنے آپ کو انہیں نسبتوں کو مضبوط کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التجاہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں نسبتوں کی مضبوطی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ اصل بات ہے کیا اور اصل کی مضبوطی کتنی ضروری ہے اصل تک پہنچنا کتنا ضروری ہے اور یہ بھی یاد رکھیں اما جب نراز ہوتی ہے نا جب اما نراز ہوتی ہے تو کہتی ہے بس نکل جاتا ہے فٹا فٹ نکل جاتا ہے دھوڑ جا کوئی تعلق نہیں اببہ بھی کہتا ہے آج آیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا حالی کوئی نہیں اور وہی بیٹا جا کے دو منٹ پیروں میں بیٹھتا ہے کہتا ہے اما تجھے پتہ نہیں میں کتنی ٹینشن میں تھا تو وہی اما بار نکل کے پہلے بڑھ کے مار رہی ہوتی ہے حد کر دوں گی پھر وہی اما کہتی ہے بڑا پریشان ہے بیچارہ یہ کیفیت ہے اپنے آپ کو صحیح کریں اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں آخکامات پر عمل کریں محبوب کی غلامی تگڑی کریں یہ جو سستیاں ہیں کتنیاں ان کو دور کریں زندگی کا لطف ہاتھا ہی تب ہے جب آپ پورے طور پر اپنے آپ